ورچول سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کے بعد جو ہمارے پاس دو نئی ٹولز کورول رو ایکس فور کے ٹول باکس کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سمارٹ فل کا ٹول ہے اور سمارٹ ڈرائنگ ٹول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے لئے ہم پہلے سمارٹ فل ٹول کو دیکھیں گے پہلے ہم کوئی شیپ اپنے ورکنگ ایریہ میں درو کر لیتے ہیں سمپل سرکل میں نے درو کیا ہے جس کے اندر کوئی فل نہیں ہے اور ڈیفالٹ میں جو آؤٹلائن کا سائز ہے وہ اس پہ اپلائی ہوا ہے اب میں سمارٹ فل ٹول پہ آنگا آپ دیکھیں کہ سمارٹ فل ٹول پہ آنے سے میری آپشن بار میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک فل آپشن ہے ہمارے پاس اور آؤٹلائن کی آپشن ہیں ان میں سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے سے جو ہم نے کلر فل کرنا ہے اپنے اوبجیک کے اندر اور جو آؤٹلائن کا سائز رکنا ہے اس کو ہم سپیسیفائی کر سکتے ہیں میں فل رڈ چاہتا ہوں اور آؤٹلائن میں یہاں سے دارگ براؤن چاہتا ہوں اور آؤٹلائن کا سائز میں ایٹ سائز میں آؤٹلائن چاہتا ہوں جو کہ کافی تھک آؤٹلائن ہوتی ہے اب میں سمارٹ فل ٹول کے ذریعے سے سمپل اپنے اس اوبجیک کو کلک کروں گا تو یہ سیٹنگز میری اس پہ اپلائی ہو جائیں گے سمارٹ فل ٹول بسیکلی آؤٹلائن اور فل کی سیٹنگز پہلے سے بنا کے ان کو صرف ایک کلک سے اس اوبجیک کے اوپر یا ایک سے زیادہ اوبجیک کے اوپر اپنے اگر یہی سیٹنگ اپلائی کرنی ہے ایسا ایک سے زیادہ شیپ آپ کے پاس ہیں اور آپ سب پہ یہی سیٹنگز اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے پہلے سے سیٹنگز بنا کے تو اس کو ایک ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں صرف ایک کلک سے اس شیپ پہ پوری وہی سیٹنگز اپلائی ہو جائیں گی otherwise ایک ہر شیپ پہ جا کے آپ کو الگ سے وہ سیٹنگز چینج کرنی ہے اس کے بعد ہمارا smart drawing tool ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم smart drawing tool پہ آ جاتے ہیں smart drawing tool آ گیا smart drawing tool in fact آپ کے shape کو recognize کرتا ہے جو آپ جس طرح pencil tool سے draw کرتے تھے اس میں کوئی shape میں کمی بیشی رہ جائے تو وہ دور نہیں ہو سکتی لیکن یہ خود سے اس shape کے اندر جو کمی بیشی ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے بالفرد آپ دیکھیں کہ میں یہاں ایک triangle draw کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب دیکھیں کہ یہ triangle سے ملتی جلتی shape بنی ہے جو کہ مکمل طور پہ smooth نہیں ہے لیکن جیسے ہی میں اپنے mouse کے left button کو release کروں گا تو یہ اس کو recognize کر کے خود سے اس کی triangle بنا دے گا ابھی میں ایک circle draw کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں کہ میں نے circle draw کرنے کی کوشش کی جو کہ exactly circle نہیں ہے لیکن جیسے ہی میں نے mouse کے button کو release کیا ہے تو اس نے خود recognize کر لیا ہے کہ یہ ایک circle تھا اسی طرح میں ایک square draw کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ زیادہ فرق آگیا shape میں اس لیے شاید یہ square صحیح shape میں شاید نہ بنا سکے لیکن پھر بھی اس نے کوشش کیا ہے کہ یہ square shape اس کو دے دے اگر یہ مزید قریب ہوتی square کے تو اس نے exact square جو ہے اس کا بلکہ square shape میں کرنا ہے تو corner کیونکہ میرا تھوڑا سا smooth turn تھا وہاں اس لیے اس کو نہیں کر سکا لیکن آپ نے دیکھا کہ triangle اور circle اس نے بلکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک improvement ہے وہ rectangle tool کے اندر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ three point rectangle tool rectangle tool کے ساتھ add ہوا ہے یہ کس طریقے سے بناتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر